سپیکر صاحب جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں اپنے حلقوں میں وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ جنہوں نے ہم سے ووٹ لیا ہے وہ ہمارے اتصاب بھی کریں گے لیکن انفرچنیٹلی چونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے آئی ہے وہ آٹھ فروری کومنڈیٹ کے ذریعے نہیں آئی ہے تو لہٰذا ان کا بجٹ پرسو خود وزیراعظم صاحب نے یہ ایک سپٹ کیا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو لہٰذا یہ عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں رکھا گیا اس فائننس بل کے اندر اور اس بجٹ کے اندر جو سب سے پہلے جو میں نے بار بار کہتی ہوں کہ ہمارے ووٹر ریسورس کے لیے پیسے ہونے چاہیے تھے اس میں نہیں رہ کے گئے اس میں کلائیمٹ چنج کو ٹاپ پرائیورٹی رکھنا چاہیے تھا صرف فور بلین کا اس کے اندر بجٹ رکھا گیا ہے تھرڈ سر اس کے اندر جو ہے جو ہیلتھ کارڈ تھا جو کہ پرائیم منسٹر عمران خان کا انیشیٹیو تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور جو دس لاکھ کی ہیلتھ انشورنس آپ کو نادرہ کے شناختی کارڈ پر وزیراعظم عمران خان نے دیتی سر اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے سر آخری کارمنٹ اس بجٹ بل کو اور اس فائننس بل کو وہ عوام کی طاقت سے کیونکہ میں اپنے عوام کی ووڈ کی طاقت سے آئی ہوں میں ریجیکٹ کرتی ہوں سر پورے بجٹ بل کے اندر آئی پی پیس کو جو پیمنٹ پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیر کے پیسے سے کی جاتی ہے سر پورے فائننس بل کے اندر اس کا بجٹ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ آئی پی پیس کو کن کو جو ہے یہاں پہ وہ پیمنٹ کی جاتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پارٹنرز کون ہیں اور سر جو تھری ٹریلین کا تین کھرب کا جو خسارہ پاکستانی عوام جو آئی پی پیس کو دے رہے ہیں سر ہمیں اس کا نہیں بتایا گیا ہے تو سر یہ بجٹ عوام کی طرف سے بھی ریجیکٹ ہے ہماری طرف سے ریجیکٹ ہے اور یہ پارلیمنٹ کی طرف سے بھی ریجیکٹ ہے بہت شکریہ شکریہ جی عمر یوب صاحب